جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ اور فیس بو پیج پہ آج دوستو بڑی ہی بیڈ نیوز ہے ایک ایک ہے وہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہوں آج دوستو کبوتربازی سے یاد دل اٹھے گیا ہے بس جس طرح کام جی بنا ہے آج یقین ماں نے سیدھا دل پہ چھوٹ لگی ہے آج جی صدیق اتنی دوستو شدید قسم کی لیٹ جو ہیں اس بار چال رہی ہے تقریباً ایک ماں ہی ہو گیا سورج جو ہے وہ بس دو تین مرد بھی بس نظر آیا اس کے بار نہیں نظر آیا ایک ماں کے اندر پورے تو کبوتروں کا بڑا برا حال ہو رہا ہے سردی کے اندر اور ایسے ایسے معاملہ تو بھی بنے ہیں کہ انڈے سے بچے نکلتے ہیں نا تو کبوتر باہر دانہ پانی کھانے کے لیے آتا ہے تو پیچھے جب دوبارہ سے جا کے بیٹھتے ہیں اتنی دیر میں بچے کو جانا سردی لائے تھی اس طرح کا معاملہ جانا وہ بان رہا ہے اور جو میرے ساتھ آج مسئلہ بنے ایک مدی آج اللہ کو پیاری ہو گئی ہے وہ بھی سب بھائیوں کو دیکھ کے بڑا دکھ لگے گا کیونکہ وہ بڑی دیر تھی میرے پاس ماتی بڑی دیر سے تھی تو اس وقت مجھے اس کی حمیت کا پتہ نہیں تھا جب حمیت کا پتہ چلا ہے جب پتہ چلا ہے کہ اس کو چلانا کس طرح سے چلانے کا پتہ چلا ہے تو تب جا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کے نیچے سے بچے پڑھوائے ہیں اور اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ مادی انڈوں پہ تھی انڈے شنڈے دیئے ہو گئے تھے اس نے اور اس کے میں نے دو بچے بھی روکی ہو گئے ہیں اور وہ جی 21 نمبری میری ماتی ہے اس طرح کا کبوتر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیس طرح کی ماتی وہ تھی اور جو سمیلے ایک لاکھ روپیہ ایک سیڈ میں رکھ لینا تو پھر بھی اس مادی کی قیمت نہیں کچھ کہا سکتا تھا جی اتنی ماتی تھی یہ مادی وہ والی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ مادی کا پرپل ہے جی یہ دیکھیں اور سیدھا جی دل کو چھوٹ لگی ہے اتنی وفا اس مادی کے بچوں کے اندر تھی کہ یار میں آپ کو کیا بتاؤں بڑی وفا والے بچے تھے اس کے جی ٹھیک ہے اور ایک میں نے جب پہلے دن جب اس کا ایک پتھا روکا تھا نا تو یقین مانے میں نے آپ کے ساتھ شیڈ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اس کو فوراں سے کینچی پکڑی ہے اور اس کو جہنا وہ گول کر دیا اس بچے کو تاکہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے اس بچے کو کہ اتنا ما شاءاللہ سے ہیلڈی ایکٹیو وہ بچا بڑا تھا جی تو یہ جی کل میں نے دیکھا ہے ٹھیک ٹھاک تھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی قسم کی کوئی بماری نہیں تھی اس کو ٹھیک تھا اور اس سے پہلے بھی اتنی مطلب شدید دوستو سردی پڑھ لی ہے اس سے پہلے ایک دین دس نمبری پتھی جو تھی میری لاکھی اس کو مسئلہ بنا تھا وہ پوڑ باند ہوئی اس کی بڑا مطلب ایسے ہوئی وہ ہاتھ پاؤں سے رہ گئی اور ایک کونے میں لاکھ کے جو ہے نا وہ ایسے بس گر گئی اس کو میں نے پھر ٹھیک کیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آج وہ بلکل ایکٹیو اور انڈے دی ہوئے اس پٹھی نے اور اس کے بعد آگے جو تھی ایک ٹالیس نمبری بڑا کبوتر اتنا شدید قسم کا وہ بھی ہو گیا اس کا مطلب پوٹا اس کا بھی باند ہو گیا تھا اور ایسے ہو گیا کہ اس کو ایسے پکڑا ہے نا تو پوٹے کی جس طرح سے ایک تار نہیں بان جاتی کسی بھی چیز کی لوئے کی تار بان جاتی جاتی اس طرح سے اس کے پانی کی ایسے تار بان گئی تھی اور یقین مانے ایسے ہو کیا تھا وہ بھی کہ یا رب دیکھنے والا اگر دیکھے نام بندہ تو اس نے بولنا تھا کہ اس نے بچنا ہی نہیں جس طرح کی اس کی کنڈیشن ہو گی تھی اور ماشاءاللہ سے آج اس پٹھے نے بھی بچے نکالے ہوئے ہیں کیا تھا کہ اس کو میں نے دیکھ لیا تھا اور یہ میری نظر میں ہی نہیں آئی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بان گیا بہرحال جی بڑا دکھو ہے اس چیز کے حوالے سے ایکیس نمبری مین ماتھی ٹھیک ہے جب تک پتہ نہیں تھا بنانے کا اس وقت تک کوئی ہے نہیں تھا مسئلہ جب پتہ چلا ہے کہ کبوتر بناتے کیسے ہیں تب جا کے یہ مسئلہ بان گیا حالانکہ میں نے پچھلے روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس ماتھی کہ جی میں انشاءاللہ کہ جتنی بریڈ ہوگی روکوں گا اور اتنی امیت اس میں ماتھی کو دیتا تھا جتنی کے دس نمبری اپنے مین کبوتر کو دیتا تھا ٹھیک ہے میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ دو جوڑے جو ہیں یہ میرے مین ہیں ابھی میں نے دیکھ لیں کتنے کبوتر ہیں ماشاءاللہ میرے پاس کتنی تداز میں باقی یہ ہے کہ ان کو میں نے اتنی نیمیت دی کبھی کبوتر کو اور یہ میں نے دونوں پیر دل سے لگا کے رکھے تھے کمرے کے اندر رکھے تھے شاپر دیکھ لیں آپ روپر طریقے سے اندر سے باہر سے سارا لگایا ہوگا پوری سیفٹی کی ہوئی ہے تاکہ سردی کا ان کو جائنا کوئی مسئلہ بھی نہ بنے تو پھر بھی جی اللہ پاک کہ آپ کہاں میں کیا کہہ سکتے اسی طرح سے ایک دن ایسا آنا ہے ہمارا بھی اسی طرح سے جی اعلان ہو جانا ہے کہ ہم بھی جو ہیں اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھنا ہے جو جانتے ہوگئے انہوں نے بولنا ہے کہ یار واقعی اس طرح کا کفناہ بندہ تھا تو مجھے آج پتا ہے نا کہ اس کی کیا امی ہے تھی میری نظر میں استاد مہینوہ صاحب کو کبوتر اب چوری ہوئے ہیں اب ان کو پتا ہوگا کہ ان کی کتنی امی ہے تھی یہ جس بندے پر جب خود پر بیٹھتی ہے نا پتا اس بندے کو ہوتا ہے دوسرے بندے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ جو سمجھ لیں کہ جس طرح کے تماشا ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کافی بندے ہسیں گے بھی میری چیز کو دیکھ کہ جو مخالفین ہوگئے اور کچھ بندے ایسی ہوگئے جو دکھ میں شریک بھی ہوں گئے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ یار بڑا جی آج کام خراب ہو گئے اس مادی کے حوالے سے اس کے دو پتھی ہیں پتھے بھی میں نے روکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جی اور اس مادی کے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو بنا کے ہے بس یار یہ دوستو اس کا پتھا ایک اور قسمت کی بات آگے یہ تھی کہ جب میں نے اس کا تھان لیا تھا میں نے کہ اس کے جانا آگے میں نے بچے روکنے ہیں اس کو آگے چلانے کے لیے تو اس وقت سے لے کے اب تک یہ صرف انڈے میں سے بچا نکال رہی تھی دوسرا انڈا یہاں تو دیتی نہیں تھی اگر دیتی تھی تو دوسرے سے بچا نہیں بنتا تھا یہاں جی ایک پتھا اس کا اکیس نمبری کا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہاں جی سیکنڈ پتھی جو نکلی تھی تھی یہ دو ہی بس میرے پاس اس وقت موجود ہیں اور میں نے بھی ان کے بھی دیکھ لینا پار جو آنا وہ گول کار دیئے تھے یہ دیکھیں یہ آگے یہاں اور اس کے بعد اگر دوسری سائیڈ میں آئے تو ایک ادھر تھا اور وہ بھی ایک ہی سوائے تھے بچے ٹھیک ہے اس کے ایک ایک ہی انڈا تھا تو اٹھا گا میں نے کسی اور کے نیچے رکھ کے تو اس طرح سے کر کر آکے تو یہ بچے جانا وہ پلوائے ہیں اور ایک ادھر ہوگا وہ بچے کیسے اگروت نہیں ہوئی کیونکہ ان کے نیچے تین اس پیر کے نیچے پھر بچے آگئے تھے اس وجہ سے ایک تو ٹھیک پال گیا تھا اور دو ٹھیک نہیں پلے تھے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوگا جی یہ بھی اکیس نمبری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے باقی اس بچے کیسے اگروت نہیں ہوئی یہ نظر آ رہے آپ کو تو بس یار یہ میرے شوک کا سیرہ تھا یہ مادی ٹھیک ہے جی جس طرح سے دس نمبری ہے میرے کھڑے کا سیرہ مورا بول سکتی ہے اس کو تو یہ تھی جی جو کہ آج اللہ کو پیاری ہو گئی ہے جب میں نے کمرے کے اندر داخل ہوا ہوں تو میں نے جیسے دیکھا کہ یار اس مادی کو یہ مسئلہ بان گیا دل ٹوٹ گیا یار یقین مانے آپ کو اب اندر سے بھی جا کے سارا شوک کرواتوں دوسرے کبوتروں کا گیا دیکھیں ڈبل ڈبل دوستوں میں نے شاپر شوپر لگائے ہوئے ہیں تاکہ اندر سے جانا کسی کبوتر کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے یہ دیکھیں پل اوپر تاکہ دیکھیں لگا دی ہیں تاکہ اندر سے سیٹ رہے ہیں اور جو میں بطالیس نمبری کبوتر کی بات کر رہا تھا وہ یہ بیٹھا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جی یہ بطالیس نمبری کبوتر ہے اور جو پٹھی تھی جو لاکی پٹھی آپ کو بتا رہا تھا دس نمبری کی تھی وہ بھی ادھر یہ ہوگی وہ کدھر گئی ہے جی وہ ساتھ چپک گئی ہے یہ دیکھیں جا کے یہ والی یہ آئی میڈم ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی اتنی ہارہ ڈاؤن ہوگی تھی کہ میں آپ کو کیا آدم باقی بس جس کی اللہ نے جو ہے نا وہ لکھی ہو جتنی اس کی اتنی ہو نہیں ہماری تو کوشش ہو سکتی ہے میں نہیں یہ بولوں گا کہ میں نے بچایا یہ اللہ پاک کے کام اور آگے دوستو اس نے انڈے دیا تھی اب یہ دیکھیں بچا یہ دیکھیں بچا ایک پڑا ہوگا ہے ایک پیر کا یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اتنی سردی پڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ دیکھیں بچا دیکھیں اب یہ انڈے سے نکلا ہے اور دانہ پاس کھانے کے لیے اٹھے ہیں کبوتر ایک یہ بھی پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور بس پیچھے سے دیکھیں کام تمام ہو گیا جی بچے کا اور یہ ما شاء اللہ سے آگے جی وہ کبوتر ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جی ما شاء اللہ سے مارا ہے یہ کس نمبری کبوتر ہے جس کے ساتھ آگے میں نے مادی لگائی تھی ٹھیک ہے جی تو اس کے نیچے سے پھر جو انا میں نے سوچے چلیں یا رب اس کے جو انا وہ روکنے ہیں پہلے چلانے کا نہیں پتا تھا جب چلانے کا پتا چلا ہے کہ کبوتر بازی کو کس طرح سے چلاتے ہیں کس طرح سے بلیڈ لین بناتے ہیں کس طرح سے آگے مطلب ان کو سٹیپ بے سٹیپ چلایا جاتا ہے اس وقت جا کے تو کوئی نہ کوئی نظام ایسا بان جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اب یہ جی انڈے ہیں اس کے نیچے ماشاء اللہ صرف بچے بلکل نکلنے ہی والے ہیں ایک دو دن میں نکل جائیں گے اس پیر کے بچے تو دیکھیں کہ آپ جی کس پیر کے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ بڑا کام قرب ہوا ہے ایک در نیچے بھی انڈوں بھی تیاری پہ ہیں گووتر سارے ادھر بھی انڈوں کی تیاری پہ ہیں ٹھیک ہے ادھر بچے نکل آئے ہیں ادھر بھی بچے نکل آئے ہیں ماشاء اللہ صرف اس پیر کے یہ دیکھیں ڈالیس نمبری کے دیجی ٹھیک ہے جی تو ابھی دیکھتے ہیں پھر جی کون سا پیر جانے ان کے لیے پھر بیسٹ رہے گا کس کے نیچے اس کے انڈے رکھتے ہیں میں یہاں سے انڈوں کو اٹھاتا ہوں دوسری سیڈ میں جاتے ہیں یہاں سے جانا وہ نہیں صحیح رہے گا کام اٹھانے ہی بہتر رہے گا کیونکہ ٹیلہ نارا وہ کتنی دیر تک بیٹھے گا جی آخر کار اس نے اٹھی جانا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ دوستے اس کے اب جی انڈے ہیں تو دوسری سائیڈ میں اب جاتے ہیں جی پھر اللہ کا نام لے کے اگر تو ان کے بچوں میں جانا وہ لکھا ہوا لمبی جنگی لکھی ہوئی تو انشاءاللہ بچ جائیں گے ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جی پھر ساری جس طرح اکثر بار کرتے ہیں ہم پہلے بھی ان کے ویسے بچ جاتے رہے ہیں اسی مادی کے بچے تو آج بھی جی کوشش کرتے ہیں بچ جائیں تو اچھی بات ہے ایک پیر میں انڈے دیئے تو ہوئے تھے چلو اس کا جانا وہ میں پھر دیکھتا ہوں جی کتنے دین ہو گئے ہیں چیک مک کرتے ہیں ساتھ میں اب بھائیوں کو کرواتے ہیں جی بس یار بڑا دکھ لگا یار بڑا دکھ لگا یقین مانے اس مادی کے حوالے سے آپ بھی بتائیے گا جن جن بھائیوں کو جی میں نے اس کی ساری اسٹری بتائیے یہ ہے ان کا بچوں میں بڑی وفا تھی اور ڈڈبائی بڑی کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جی اس مادی نے یہ نار نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے بھی بچے نکالے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے نہیں ویسے ابھی نکلے اور اس کے نیچے بھی نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سردی دیکھیں کس قدر بچے جی محسوس کر رہے ہیں یہ دیکھیں نظر آرہا ہے جی سردی لاغ رہی ہے بچوں کو اور ادھر لاکھے نے بھی انڈے دے دی رہی ہیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہی طرح بھی ویسے انڈے ہیں چلیں ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی ویسے پیر جو ہے نا یہ اس مادی کا ساتھ میں نے اس کوتر کا جورال گیا تھا یہ مادی بھی بہت بڑی مادی ہے اور اب مجھے جیس طرح لگ رہا تھا کہ یہ مادی جو نا انڈوں سے باند ہو گئی ہے تو باقی ماشاءاللہ سہی اس نے انڈے تو دے دی ہیں تو دیکھتی ہیں اب یہ سیڈ میں ویسے انڈے پڑے ہوئے ہیں سبی کے نیچے ادھر بھی بچے ہیں تو اس کے نیچے سے بھی بچے نکل آئ میں آج ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا کیا پڑا ہوئے تو اس کے نیچے سے بھی میرے خیال میں انڈے یہاں بھی پڑے ہوئے تو دوستو دیکھتے ہیں پھر جی اس کو جانا وہ چیکش میک کرتے ہیں انڈوں کو کہ کتنے دن انڈوں کو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ذرا ذرا روشنی بہت زیادہ یہاں سے میں اس کو بودر کو اٹھا لیتا ہوں نا ذرا یہ دیکھیں اسی کے نیچے میں دیکھیں ایکسپائرمنٹ کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی پھر مطلب بچہ کتنا بنا ہوئے اس کا ذرا میں پاندے کر لوں لائٹ لے دوستو یہ دیکھیں جی اب صحیح نظر آئے گا پہلے لائٹ اس کی جال رہی تھی صحیح نظر نہیں آرہا تھا یہ بچہ جی اس کا ماشاءاللہ سے تقریباً دس سے بانہ دن کا بان گیا جی مجھے جس طرح تھا لگ رہا کہ یہ جو ہے نا بچے نکلنے والے انڈوں میں سے باقی نہیں نہیں بچے ہیں پہلے مجھے ایسے لگا تھا کہ یہ انڈا خراب ہے باقی ماشاءاللہ سے اس کے اندر بھی بچہ بنا ہو گئے تو اب ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کو ابھی ایسے سات آٹھ دن لگ رہے ہیں انڈوں کو یہ دیکھیں نا تقریباً تین چار پانچ دن کا فرق جو ہوتا ہے نا اس میں کچھ نہیں ہوتا زائد کا نہ ہو یہ دیکھیں اس میں سے بچے تقریباً اتنے ہی بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دس دن کے ہیں بچے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا کام کر جائیں گے تو اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں اب ان کے انڈوں کو باب جی پھر ہم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ انڈے جی ہم پھر جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے نا وہ پھینک دیں گے یا کسی اور پھر کے نیچے رکھ دیں گے جس کے انڈے شنڈے جو ہے نا وہ گندے ہوئے ہوں گے تو باقی اب اب باہر چلتے ہیں کبوتروں کو نہیں میں ڈسٹرپ کرتا زیادہ ٹھیک ہے جی اور یہ جی سارا ویو ہے آج کا ٹھیک ہے ویسے کبوتر آپ کو میں نے بتایا جی کبوتروں کے ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے کبوتر ماشاءاللہ کافی ہیں میرے پاس باقی یار کوئی چیز ہوتی ہے اسی جو دل کو لگی ہوتی ہے اور جو چیز دل کو لگی ہوتی ہے اکثر باہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جانا وہ بن جاتے ہیں باقی یہ پھر بھی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ پٹھا اصل کر لیا اس سے اور یہ پٹھی اصل کر لیا اس سے ٹھیک ہے تو آگے بھی ماشاءاللہ اس نے انڈے دے دی ہیں تو اگر انڈوں میں سے بچے نکل آئیں تو پھر تو امید ہے کمی نہیں محسوس ہوگی باقی جو بھی ہے کمی تو یار محسوس ہوتی رہے گی یہ بندہ اہمی میں بات کر رہا ہوں کمی نہیں محسوس ہوگی کمی محسوس ہوتی رہے گی اس مادی کی ج ماشاءاللہ سے اس نے بچوں نے اتنی وفا دکھائی ہے جہاں بھی کہیں بھی اس کا بچہ جانا میں نے بیچ ہے اس مادی کا وہاں سے ایک ہی بات آئی ہے کہ یار اس کے اور بیچیں اتنا ماشاءاللہ اس کا بچہ ڈبائی کرتا تھا اڑتا تھا اور پرواز بھی ماشاءاللہ شام شام کی دیتا تھا اب مادی کا آپ نے پرپلا دیکھا ہے ماشاءاللہ سے کتنی کمال گا تھا اور اس کے بچے کے اندر جو پا رہا ہے وہ تو کمال ہی ہے ماشاءاللہ سے کوئی ایک ہوتا ہے نا اب میرے پاس کموت کبوتر میں بہت بڑے گار سے لے گیا ہوں اور کافی پیسو سے لے گیا تھا اس کے لیے اور جس طرح ہوتا ہے نا کبوتر بھی پچاس پرسینٹ ہے مادی کے لیے سے مادی بلکل ہنڈر پرسینٹ تھی بریڈ کے حوالے سے پرواز کے حوالے سے جس طرح سے مرضی آپ اس کو دیکھ لے اور اس کا میں نے پچھلے روز ابھی میں نے ہو گیا تقریباً دو ماہ شوق بھی کروایا تھا اس پیر کا اور ساتھ میں میں نے بچے کا بھی شوق کروایا تو اس وقت ابھی ایک ہی پتھا تھا اور اس کے بعد میں نے جب اس نے دو میں نے مرتبہ جانا انڈے اٹھائے ہیں تیسری مرتبہ اسی کے نیچے سے جانا وہ پھر بچے پروانے لگا تھا اور بچے نکلے انڈوں میں سے اتنی سردی تھی کہ بچے مار گئے تھے ٹھیک ہے نکلے ہوئے انڈوں میں سے بچے جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ بچے مار گئے تھے اس طرح کا معاملات بھی بان رہا ہے سردی کے حوالے سے اور سردی بڑی ہی زیادہ دوستو جانا وہ پار رہی ہے تو کوئی نہیں پھر اللہ پاک کے کام ہے جی پھر بندہ جانا کیا کر سکتا ہے کوشش ہے کوشش کرتے ہیں پرندے کو بچانے کی جو تو میرے سامنے آ جاتا ہے پرندہ کہ یار اس کو تھوڑا بہت بھی مسئلہ ہے اس کو میں جی میڈیسن دیتا ہوں ماشاءاللہ سے وہ پھر بہتری کی طرف آ جاتا ہے اور جو اب اللہ کی طرف سے جس کی کام لکھی ہوئی ہوتی ہے میڈیسن بھی دے لیں جو کچھ مرضی کر لیں اس نے اب جانے جانا ہے اللہ کے پاس ٹھیک ہے تو ویسے اس کو میں جی اس طرح سے نہیں چھوڑوں گا بڑے پرندے آئے ہیں بڑا ہم نے مطلب کیا کرایا ہوگا باقی اس مادی کو جی ہم انشاءاللہ جا کے وہاں پہ اچھے طریقے سے اس کی قبر شبر بنا کے تو پھر اس کو دفن کریں گے کیونکہ بس چھوڑ دیں یارہ شوک جو ہے نا اس مادی پہ تھا تو کوئی نہیں خیار پھر دوستو کوئی بات نہیں جہاں پہ اتنے اتنے لوگ برداشت کر جاتے ہیں پھر صبر شکریہ کرنا پڑے گا اور کیا کر سکتے ہیں تو جا ٹھیک ہے اس سے آگے جی مجھ سے پھر جانا وہ نہیں مطلب بات ہو رہی تو انشاءاللہ دوستو پھر کسی دن کریں گے بادشاہ دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی کے دو اجازت اللہ حافظ